بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بیوی روز اپنی نند کے ساتھ سونے کی ضد کرتی اگر میں اسے کمرے میں آنے کا کہتا تو رونا شروع کرتی تھی مجبوراً مجھے اسے نند کے کمرے میں بھیجنا پڑتا میں کافی پریشان تھا بیوی کی اس حرکت سے ایک روز جاننے کے لیے بہن کو اپنے کمرے میں سلا دیا جیسے ہی میری بیوی اپنی نند کے کمرے میں گئی تو میں بہن کے کپڑے پہن کر کمرے میں داخل ہوا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی کیونکہ شادی کے ہنگاموں سے فارق ہو کر دوستوں کو رخصت کر کے جب میں دلہن کے کمرے میں گیا تو وہاں پر میری دلہن سجی سبری بیٹھی تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا اب تک جو میں نے صرف اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی اسے اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ جتنی وہ تصویر میں خوبصورت لگ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ حقیقت میں حسین تھی آج تو وہ حسن کے تمام ہتیاروں سے لیس تھی میرا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا میرا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور یہ میری چھوٹی بہن لائبہ کا کام تھا جس کی عمر بائیس سال تھی میری بہن لائبہ میری شادی پر بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ میں اس کا اکلوتا بھائی تھا میں گان کے چادری کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی تمام جائداد اور حفیدی کا مارس تھا میں اپنی بہن کے قریب جا کر بیٹھ گیا اپنا گلہ کھنکھار کر اسے مخاطب کرنا چاہا کیونکہ اس نے نظریں نیچے جھکا رکھے تھی اور میرے اندر داخل ہونے پر بھی اس نے نظریں نہیں اٹھائیں بہت پیاری لگ رہی ہو تم اس عروسی جوڑے میں میں نے موں دکھائے کا ہار اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کی تعریف کی اس نے ایک پل کو ہار کی طرف دیکھا پھر ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا میرے ہاتھوں سے وہ سیٹ لے کر سامنے سائٹ پر رکھ دیا مجھے اس کا یہ انداز بہت عجیب لگ رہا تھا کسی انہونی کا احساس ہونے لگا کیونکہ وہ بالکل بھی خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی میں نے سوچا کہ شاید وہ دلہن ہے ڈری ہوئی ہوگی یا اپنے پر مشکل ہو رہا تھا یا پھر لا شعوری طور پر شاید میں اپنے آپ کو دلاسہ دینے لگا دلہی دل میں میں نے تھوڑی دیر اس کی تعریفیں کی پھر اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا حویلی کے قوانین بتائے اور انتظار کرنے لگا کہ آگے سے وہ بھی کچھ بولے مگر مجھے مایوسی ہوئی وہ کچھ نہ بولی اس کا سر ہنوز چھکا ہوا تھا رات کافی ہو چکی تھی حویلی کے تمام افراد سو چکے تھے صرف ہم دونوں جاگ رہے تھے کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ تھا دیر تک اور آنے میں دیر ہو گئی تھی کچھ تو بولو رابیل میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کا چہرہ اتنا حسین ہے اس کی آواز کیسی ہوگی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی تو بجائے کچھ بولنے کے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ اتنا روئی اتنا روئی کہ میں تو پریشان ہی ہو گیا کافی دیر تک روتی رہی میں حیران پریشان سا اسے دیکھتا رہا اس طرح اس کے رونے پر میرا دل ٹوٹ گیا میں اس کے رونے کی وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ چھپ ہی نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے اسے چھپ کروایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہی ہو مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں اس نے مجھ سے کہا بس پھر سے رونے لگی تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا میں سمجھ گیا کہ اسے اپنے گھر والوں سے بہت لگاو ہے اسی لیے تو وہ اتنی اداس ہے اس کی بات سن کر میرے دل کو سکون آ گیا ورنہ تو میرے ذہن میں بہت سے وہ خیالات آ رہے تھے کہ کہیں اسے کوئی اور تو پسند نہیں کرتا کہیں وہ اس شادی سے نا خوش تو نہیں لیکن اب میں سمجھ گیا کہ وہ گھر والوں کی وجہ سے رو رہی ہے تو مجھے اتمنان ہوا میں نے اسے پانی پلایا اور چھپ کروایا پھر آگے سے اس نے عجیب فرمائش کر دی میں اس کی اس فرمائش پر حیران ہو گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اتنی عذیت فرما جو کوئی بھی دلہن نہیں کرتی جو وہ کر رہی تھی مجھے امرے میں سونا ہے اس نے میری چھوٹی بہن لائبہ کا نام لیتے ہوئے کہا جو اس کی ہم عمر تھی مجھے حیرت اس لیے ہوئی کیونکہ لائبہ سے اس قسم کی اس کی دوستی نہیں تھی ہم لوگ دو بلکل ہی انجان خاندان تھے اور ہمارا بھی تعلق ابھی جڑا تھا دیکھو رابیل اگر تمہیں لائبہ کے کمرے میں لے کر جاؤں گا تو ساری حویلی میں چیمو گویاں ہوں گی کہ دلہن اپنی نن کے کمرے میں کیوں گئی ہے کچھ تو میری عزت کا خیال کرو میں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تو ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پھر سے پریشان ہو گیا مجبوراً مجھے اس کی زد کے آکے ہار ماننا پڑی میں نے لائبہ کا نمبر ملایا اسے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا تھوڑی دیر بعد لائبہ پریشان سی میرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی میں نے اسے اندر آنے کا کہا کیا ہوا بھائی خیریت تو ہے نا لائبہ نے پریشانی سے پوچھا ہاں خیریت ہے دراصل میں تمہاری بھابی کی طبیعت صحیح نہیں ہے یہ تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہے تو اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ لیکن اللہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے صبح سے پہلے اسے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دینا لائبہ سے کہا تو وہ میری بات سمجھ گئی سمجھدار لڑکی تھی لائبہ میری دلہن کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں سلا دیا ساری رات مجھے پریشانی سے نین نہیں آئی کہ کہیں حویلی میں اس بات کی خبر کسی کو ہوگی تو سب باتیں بنائیں گے لیکن میری بہن لائبہ بہت سمجھدار لڑکی تھی وہ فجر کی آزان ہوتے ہی اسے میرے کمرے میں لے آئی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی میرے کمرے میں لیکن میں سویرے ہی وہاں سے نکل گیا میں اسے میری زندگی میں اور اس حویلی میں ارجسٹ ہونے کے لئے وقت دینا چاہتا تھا لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا یہ روز ہی ہونے لگا وہ روزانہ رات کو رونا شروع کر دیتی اور کہتی اسے لائبہ کے کمرے میں سونا ہے اور مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑتی اب میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میری دلہن اس طرح کا ردعمل کیوں ظاہر کر رہی ہے میں بلکل مایوس ہوتا جا رہا تھا اگر میں چاہتا تو اس پر غصہ کرتا لیکن میری طبیعت میں غصہ نہیں تھا میں بچپن سے ہی ایک نرم دل انسان تھا بڑا ہوا تو نرم دل بن گیا مجھے کسی پر سختی کرنا نہیں آتی تھی چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو انسانوں کو تو دور کی بات میں نے جانوروں پر بھی اتنا رحم کیا اتنا ان کا خیال رکھتا تھا یہاں تک کہ میرے گھر میں اگر کوئی بلی یا کوئی چڑیا بھی آتی تو میں اس کا خیال رکھتا اور رابیل تو میری شرعی بیوی تھی اس کا خیال رکھنا مجھ پر فرض تھا کافی دن ہیوں ہی گزر گئے لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ابھی میری نرم طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک دن میں نے رابیل کو نرمی سے سمجھایا دیکھو رابیل مجھے تمہارے جذبات اور احساسات کی قدر ہے میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا لیکن اس طرح سے زندگی نہیں گزرے گی میں اپنے رویے میں مصبت تبدیلی لانا ہوگی ہر حال میں ورنہ اس طرح سے میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا میں نے پھر سے کہا وہ رونے لگی میں نے اپنا سر پکڑ لیا نہیں سنتی تھی میری ہر بات پر اسی طرح سے بھوٹ بھوٹ کر رونا شروع کر دیتی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس سے میں مشورہ کرتا کوئی بھی میرے اس راز سے واقف نہیں تھا سوائے میری چھوٹی بہن لائبہ کے لیکن اپنی بہن لائبہ سے بھی یہ مسئلہ ڈسکرس کرتے ہوئے مجھے پریشانی ہو رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ اس کی حس حرکت سے لائبہ بھی بہت تنگ ہے لیکن وہ بھی احساس رکھتی تھی اسے کچھ نہ کہتی لیکن اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی تھی لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ رابیل اور لائبہ کے بیچ کچھ رازداریاں ہونے لگی ہیں جن سے میں لا علم تھا میں سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی بات ہوئی ہے مگر میں سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی بات ہوئی ہے اور لائبہ مجھ سے چھپا رہی ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہر وقت لائبہ پریشان رہنے لگی تھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی تجسس کے مارے میں نے لیا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے اور بھابی کے بیچ میں تھوڑی بہت دوستی ہوئی ہے لیکن انہوں نے مجھ سے اپنا کوئی راز نہیں شیئر کیا لائبہ اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی تو مجھے شک سا ہونے لگا اب میری بردار سے بات باہر ہو چکی تھی میں اس راز کو جانا چاہتا تھا اور معاملی کی تیہ تک جانا چاہتا تھا کہ آخر کیا موجرہ ہے جس سے میری بہن تک واقف ہو چکی ہے اور میری بیوی نے مجھے بتایا تک نہیں اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں ایک منصوبہ بندی تیار کروں گا یہ راز جاننے کے لئے میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا اور اس پل عمر پیرا ہونے کے لئے میں نے ایک رات لائبہ سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں سو جائے آج میں شہر جا رہا ہوں کسی کام سے لیکن بھائی میں تو اپنے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنا کمرہ لوگ کر لیں لائبہ نے کہا تو میں نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا دیکھو لائبہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کرو زندگی میں پہلی بار میں نے لائبہ سے زختی سے بات کی تھی تو وہ حیران ہو گئی پھر اس نے میری بات مان لی اور وہ میرے کمرے میں سو گئی میں نے پہلے دوپہر میں لائبہ کا کمرہ خالی دیکھ کر اس کی شال اٹھا لی تھی میں نے اس کی شال اڑھ لی اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر میری بیوی رابیل سو رہی تھی جیسے ہی لائبہ کے کمرے میں داخل ہوا دروازہ بند گیا تو دروازے کی آواز پر مجھے رابیل کی آواز اندھیرے میں سنائی تھی میری روح فنا ہو گئی وہ مجھے لائبہ سمجھ کر جو کچھ بول رہی تھی سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لائبہ تم کہاں چلی گئی تھی میں تمہارا انتظار کر رہی تھی تم جانتی ہونا میں کتنی پریشان ہوں مجھے اس شخص کو فون کرنا ہے تمہارے نمبر سے پلیز مجھے اپنا موبائل دو میں جلدی سے اسے رابطہ کرنا چاہتی ہوں میری زندگی عذاب بن چکی ہے شخص کی وجہ سے وہ مجھے لائبہ سمجھ کر بولنے لگی تو میں نے لائٹ آن کر دی جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی شہمیر آپ رابیل نے حیرت سے کہا میں نے لائبہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ بھی کھڑی ہو گئی خاف کے مارے ہاں میں تمہارا شہر شہمیر اب مجھے بتاؤ کس شخص کا ذکر ہو رہا تھا جس سے تم رابطہ کرنا چاہتی تھی جس نے تمہاری زندگی عذاب بنا دی میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا تم ایک معصوم سی لڑکی ہو جو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہو لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تم گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخص کے لیے رو رہی تھی اور اس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنی عذیت دے رکھی ہے اتنے دنوں سے میں نے سا خصے میں کہا میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا لیکن آج میں بہت خصے میں تھا میں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا رابعہ آج تمہارا یہ رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا مجھے بتاؤ کون ہے وہ شخص جس سے تم فون پر بات کرنا چاہتی ہو اور جس کے متعلق تم نے میری بہن کو تو بتا دیا مگر مجھے نہیں بتایا آج میں ساری سچائی جان کر رہوں گا میں نے سختی سے کہا تو اس نے رونا بند کر دیا ندھال سی ہو کر بیٹھ پر بیٹھ گئی آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو بیٹھ جائیں میں آپ کو ساری سچائی بتاتی ہوں رابعہ نے کہا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اس نے اپنی بات بتانا شروع کی اور وہ انکشافات جو میرے سامنے کر دی جا رہی تھی ان انکشافات سے تو جیسے میری روح تک لیرس جاتی یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنے عرصے سے جسے میں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں رابعہ نے مجھے بتانا شروع کیا آج سے ایک سال پہلے میرے بھائی ارباز کا کسی سے چھگڑا ہو گیا کاروبار کی وجہ سے میرا بھائی ارباز بہت غصے والا تھا وہ ہر کسی پر بہت زیادہ غصہ کیا کر تھا لوگ اس کے مخالف ہو جاتے اور اس کے دشمن بن جاتے ایسے ہی کاروباری معاملات میں اس کا ایک دشمن بن گیا جس کا نام جنید تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنید میرے بھائی کا دشمن ہے دونوں کے ماں بین بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے میری ملاقات جنید کے ساتھ پہلی بار کسی شادی میں ہوئی اس نے مجھے دیکھا اور میرا نمبر کسی طرح حاصل کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جنید کی یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ وہ بہت خوش شکل اور اچھا لڑکا لگ رہا تھا کافی پیسے والا بھی تھا اپنے والدین کی اکلاتی اولاد تھا اپنے والد کے بہت بڑے بزنس کا اکلاتا وارث تھا جنید کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا اس کے بعد ہماری ملاقاتیں باہر پارک اور ہوتیلز میں ہونے لگیں اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں پہلے نکاح کرنا ہوگا اس کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا اور مجھے رخصت کر کے لے جائے گا میں تو جیسے ہواوں میں اڑ رہی تھی اس کی بات سن کر میں نے فوراں اس کی بات مان لی کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی ہم دونوں نے خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا اس نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے کچھ ہی عرصے بعد میرے لیے اب کا رشتہ آ گیا میرے بھائی ازمیر نے فوراں رشتہ قبول کر لیا تھا کیونکہ میرے والد حیات نہیں تھے اور میری شادی کی ذمہ داری میرے بھائی کی تھی میرے صرف میرا بھائی اور میری ماں رہتے تھے ازمیر کو بہت بڑے خاندان سے رشتہ جڑنے کا لالش تھا تاکہ اس کا کاروبار دن دگنی رات جگنی ترقی کرے اس رشتے پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کیونکہ میرا نکاح تو جنید سے ہو چکا تھا میں بہت پریشان ہو گئی یہاں تک کہ میری شادی قریب آ گئی اب چار دن بعد میری آپ کے ساتھ شادی تھی رات کو ہی میں نے جنید کو خبر دی اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے کچھ بھی نہیں سوچا سمجھا میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی فوراں اپنا سامان بندھا اور راتوں رات اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی میں جانتی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کوہرام برپا ہو جائے گا یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی ازمیر بہت گسے والا ہے اگر اسے معلوم ہو گیا تو میرا برا حشر کرے گا لیکن میں مطمئن تھی کہ جنید میرے ساتھ ہے وہ میرا بہت ساتھ دے گا وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے میں رات کو اپنے گھر سے نکل پڑی جنید کی آسرے مگر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آئی وہ نہیں آیا میں بار بار اسے فون ملانے لگی اس کا نمبر بیزی جا رہا تھا آخر اس نے میرا فون اٹھا لیا میں نے اس سے کہا کہ مجھے لینے آؤ اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا تو میری روح بنا ہو گئی پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اس نے کہا کہ تمہارے بھائی اس میر نے مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا کاروباری معاملات میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے ساری فیکیٹری کے سامنے مجھے بے عزتی کر کے رکھ دیا مجھے گالیاں دیں اور میں نے یہ سب تمہارے بھائی اس میر سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے یہ کہہ کر اس نے فون کارڈ دیا میں ہوش اور خود سے بے گانہ ہو کر وہیں سرک پر بیٹھ گئی جب مجھے ہوش آیا تو اپنے گھر کے کمرے میں تھی اور میرے سامنے اس میر کھڑا غصے سے مجھے گھو رہا تھا ان لوگوں کو شاید رات کو ہی میرے گھر چھوڑنے کی خبر مل گئی تھی اس میر نے میری تلاش شروع کر دی تھی میں اس کی حالت میں ملی وہ مجھے گھر لے کر آیا اب وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تمہیں کچھ احساس ہے تمہاری شادی پر میں نے آدھے شہر کو مدو کیا ہے تمہیں احساس ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی میری عزت کا کوئی احساس نہیں تھا تمہیں اب میں کمرے کو تالہ لگا دیتا ہوں تمہارا کمرے سے نکلنا بند ہے اور تمہارے کمرے کے آگے بیٹھ کر میں خود پہرہ دوں گا تین راتوں تک اس کی بات سن کر میں خوف صدا ہو گئی اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر مجھے دھمکی دی تھی وہ مجھے مار نہیں سکتا تھا کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اس کے پہرہ دینے والی اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا میرے پاس سے سچ گلوانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا میں نے اسے ساری تاستان بتا دی وہ ایک بار پھر غصے میں آ گیا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تین دن بعد تمہاری شادی ہے اس کا کیا ہوگا جنید کے پاس گیا لیکن اس کے گھر جا کر معلوم ہوا کہ جنید تو دبائی چلا گیا یہ بات سن کر اسمیر کی حالت غیر ہو گئی کسی طرح سے اس نے جنید سے دبائی میں فون پر رابطہ کیا اسمیر نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے لیکن فون پر سامنے سے جنید کا وہی فاتحانہ کہکہ بلند ہوا اس نے اسمیر کی بہت بے عزتی کی اور طلاق دینے سے صاف انکال کر دیا اب مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا لیکن وہ پاکستان میں ان تھا ہی نہیں اور تین دن بعد ہماری شادی تھی پھر وہ وقت پھی آ گیا جب میرا آپ سے نکاح پڑھوایا جا رہا تھا اسمیر نے نکاح نامے کے کاغذات میرے سامنے رکھے کہا کہ اس پر سائن کرو اس نے ایک ہاتھ سے کلم میرے آگے کیا اور مجھے دھمکی دی انکار کی صورت میں وہ اپنے آپ کو مار دیتا اسمیر کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ انتہائی ذہنی عذیت میں ہے اگر اس وقت میں نے نکاح نامے پر سائن نہیں کیے تو وہ واقعی میں خود کو نقصان پہنچا دے گا کیونکہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا مجبوراً میں نے نکاح نامے پر سائن کر دیئے لیکن یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا میں آج جنید کی منکوہ ہوں اس نے مجھے طلاق نہیں دی اسی وجہ سے میں لائبہ کے ساتھ سوتی ہوں اسے میں نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ میری مدد کرے میں لائبہ کے فون سے جنید سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ مجھے آزاد کر دے میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا صرف ایک کاغذ پر میں نے سائن کر کے اس سے نکاح کیا تھا اور یہ تعلق صرف کاغذ کی حد تک ہے ساری سچائی بتانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی کہانی سن کر زیادہ غصہ کرنا میری طبیعت میں نہیں تھا وہ اس قدر معصوم تھی اور بہت زیادہ بے بس دکھائی دے رہی تھی جب میں نے اسے پہلی بار دلہن کے روپ میں دیکھا تھا مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور آئے روز میری محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اب میرے شدید قسم کی محبت تھی میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا مجھے یہ بتاؤ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا جنید کے ساتھ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سوال کیا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر جنید نے مجھے آزاد کر دیا تو اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا ہاں رابیل میں تمہیں اتنے دنوں سے اپنی بیوی سمجھ رہا تھا تم سے محبت کر بیٹھا تھا تمہارا ساتھ میرے لئے باعث مسررت ہوگا میں محبت کے آگے مجبور ہوں اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں ایک پل بھی تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رکھتا میں نے کہا تو اسے اتمنان ہوا میں جنید سے نفرت کرتی ہوں اس نے مجھے دھوکہ دیا اس کی شکل دکھ نہیں دیکھنا چاہتی بس مجھے آزادی چاہی اس بندھن سے جو میرا اس کے ساتھ ہے رابیل کی بات سنگر میں خوش ہو گیا میں نے جنید کی تلاش شروع کر دی وہ جلد ہی مجھے مل گیا وہ پاکستان واپس آ چکا تھا میں اپنے باڈی گارڈز دوستوں سمیت اس کے پاس گیا درہ دھمکا کر طلاق نامے پر دستخط کروائے ہم لوگ جہتری تھے ہمارا روب اور دب دبا دیکھ کر وہ واقعی میں خفصدہ ہو گیا اس نے رابیل کو طلاق دے دی اس کا رابیل سے قسم قسم کا ازدواجی تعلق نہیں تھا اس لئے رابیل کی کوئی عدد نہیں تھی میں نے اسی شام رابیل سے نکاح کر لیا خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہیں ہمارے دو جڑوان بیٹے بھی ہو چکے ہیں میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میری اور رب آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ